امام آئے ان کے اور کہا کہ تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی کتاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اب امام بخاری ایک روایت لے کر آئے ہیں مرزا انجینئر کہہ رہا ہے یہ گستاخانہ عبارت ہے کیا ہے گستاخانہ عبارت ہے یہ کلپ کٹا ہوا ہے پورا سنائیں آپ اگر حمد ہے نا تو آپ پورا سنائیں جتنی ویڈیو ہے یہ پوری مرزای جی بخاری کی روایت ایک نہیں اس نے دو تین بخاری کی روایات کو گستاخانہ روایات کا ہوا ہے اور جو گستاخانہ روایات تو امام بخاری بھی کافر ہو گئے ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ گستاخی والی بات ہے اور میں اس کو لے کر آ رہا ہوں مجھے ایک بات بتائیں مجھے ایک بات بتائیں ایک منٹ مرزای کی کلپ کٹا ہے اور آگے نکل کے بھاگ گئے آگے گئے نہیں ودنا پہلے ابھی میں لکھنے لگا ہوں یوٹیوب پہ تمہیں پورا لنک محمد الرسول اللہ میں محمد الرسول اللہ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں میں انجینئر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھا آپ جو بات ہے آپ اس پہ رہیں تو مرزای جی یہ تو میں نے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنای ہے اس وقت سے میں یہی بات کر رہا ہوں مرزای یا میں نے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہی بات کر رہا ہوں لکھنے لانت نیچے بیٹھ اگر تو تُو نے سننا نہیں ہے نیچے بیٹھ لے جی اس مرزای خبیص کو میں نے سنایا تھا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنای تھی کہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص ہے کہ وہ جب خوشی کی حالت میں ایسا ہوا کہ اس نے کہا کہ یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں اوپر آب بات سن کے کر بات اوپر آگے بات سن کے پھر کرنی یہ بات باغنا نہیں ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں اس نے فتوہ لگایا کہ امام بخاری گستاخنہ روایات لے کے آتے تھے کیا انہوں نے لکھا وہاں پہ کہ یہ گستاخی تھی کہاں گیا اب میں سننا ہے تو سن کے اوپر آ مرزائی بات سننی اب پورا کلپ بھی مام بخاری مرزائی پتہ نہیں با آگیا کال پہ نظری نہیں آ رہا ہے در مرزائی پتہا ہی بات سن بات سن أمنی کالا ترجماتان با ری موسیقا موسیقا موسیقا